نمسکار سوگت ہے آپ کا سماچار پلس میں میں ہوں آپ کے ساتھ ویویک شکلہ اور آپ دیکھیں بڑی بحث دو ہزار چودہ کے لوگ سوہ چناب کی جب پرینام سامنے آئے تو سب سے پہلے آواز اٹھائی مایا وطین بسپا سبریموں میں کی ای وی ایم میں گڑ بڑی ہے اس کے باس لے کر اب تک جتن جتنے راجیوں میں چناب ہوئے جب جب چناب ہوئے ای وی ایم کا شگوفہ چھوڑا گیا اور لوگ سوہ چناب میں بھی ای وی ایم کو لے کر سوال اٹھائے جانے لگے لوگ سوہ چناب دو ہزار انیس جو چل رہا ہے پانچ سر انیس میں ختم ہو چکے ہیں وی وی پیٹ کی ای وی ایم سے ملان کی یاجکہ معاملے میں ویپکشی پارٹیوں کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے ٹی ڈی پی نیتا چندبابو نائیڈو اور کانگریس سہیت 21 ویپکشی پارٹیوں کی اس پنر ویچار یاجکہ پر ویچار کرنے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے ویپکشی پارٹیوں کی اس یاجکہ کو خارج کر دیا ہے ماملے کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ ہم دکھل دینے کو تیار نہیں ہے ہم آپ کو سننے کیلئے باد نہیں ہے ساتھی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم فیسلے میں سنشوزن کرنے کو تیار بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کی مان کی تھی ورطمان میں دو فیسدی یعنی کی پانچ ای بی ایم کی ویپکشی پارٹ سے کی پرچیاں ہیں اس سے ملان کی ویوستہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا جسے چنانب آیوگ نے سویکار بھی کیا تھا اب اسیق بنو سنگھ بھی نے کہا ہے کہ اگر پچاس فیسدی کی جگہ سپریم کورٹ 25 فیسدی بھی کرتا تو بھی تیار ہیں لیکن نہیں ہوا تیار سپریم کورٹ سنوائی کے لیے بھی چند بابو نائیڈو فاروق عبدولا اور ڈی راجہ بھی سپریم کورٹ پہنچے تھے یعنی کی کم سے کم پچاس فیسدی ای بی ایم اور ویوی پیٹ پرچیوں کے اوچک ملان کی نردیش کی مان کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ہر ویدان سوہ شیطر سے کم سے کم پانچ ای بی ایم اور ویوی پیٹ کی پرچیوں کے اوچک ملان کی کرنے کو کہا تھا یہ آدیش ہے اور اس کا پالن ہوگا چند بابو نائیو نے اسے مانوی لیا تھا سپریم کورٹ نے اس لوگ سوہ چندو میں ای بی ایم اور ویوی پیٹ کے ملان کو پانچ گناہ بڑھایا ساتھ ہی کورٹ نے کہا کہ پرتک شیطر میں اوچک پانچ ویوی پیٹ کا ای بی ایم سے ملان کیا جائے گا پہلے ایک کا ہوتا تھا رینڈم لی کسی ایک کا لیکن اب پانچ کی ویبستہ ہے لیکن بیپکش یہ چاہتا تھا کہ پچاس فیزدی ای بی ایم کا ویوی پیٹ مسینوں سے نکلی پنچیوں کے ساتھ ملان ہو سپریم کورٹ نے اس یاجکہ کو سننے سے ہی انکار کر دیا پنر بیچار یاجکہ کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اب اس پر دوبارہ سروائی کرنے کے ضرورت نہیں ہے باد نہیں ہے سپریم کورٹ تو سوال یہ ہے کہ ای بی ایم کو لے کر جو بیپکش لگاتار شناؤ آیوک پر ای وی ایم پر یا پھر کہا جائے کہ سرکار پر نشانہ ساتھتا رہا ہے کیا اس یاجکہ کے خارج ہونے سے بیپکش کو جھٹکا لگا ہے یہ مان لیا جائے یہ اس کے پیچھے بھی جو رازنیتی مانی جا رہی تھی جو رڑنیتی مانی جا رہی تھی اس سے بھی بکش کو کچھ آنی ہوگی شرچہ کی شروعات کرتے ہیں خاص میمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہریشن شریواستہ میں پر وقت آئے بی جے پی سے تھوڑی دیر میں وینے کمار سنگھ نیتہ سماجوالی پارٹی سے اور صرف زافر بھی جڑیں گی پر وقت آئے کانگریس سے ہریشن جی بپکش کا کہنا یہ تھا کہ یہ ای وی ایم کو لے کر سب بپکش ایک ہو گئے لیکن کانگریس ان کے ساتھ نہیں معاف کیجئے کہ بی جے پی ان کے ساتھ نہیں آئی اور بی جے پی نے سمرتن نہیں دیا خارج ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں مسئلہ کیوں لگتا ہے بپکش کو کہ پچاس فیزدی ای وی ایم کی وی وی پیٹس کی پڑچیوں سے ملان ہونا چاہیے مقصد کیا ہو سکتا ہے بپکش کا اور ایک دو دل نہیں تھے اکیس دل تھے دیکھیں یہ جتنے دل گئے تھے مانی اوچھتم نیالے اس بات کو لے کر کے چندروابو نائیڈو کی اگوائی میں مجھے لگتا ہے اگر اس دیش میں کوئی بھی چیف فرنسٹر سب سے زیادہ ٹیکنالجی کا پریوک کرنے والا ہے تو چندروابو نائیڈو ہے جہاں آج پورے دیش پہ پوری دنیا میں ٹیکنالجی کے آدھار پر سہولتیں بڑھانے کا لوگوں کو سبیدھائے دینے کا اور کامکوی میں گرسیلتہ لانے کا ایک ابھیان سا چل رہا ہے وہیں چندروابی نائیڈو کی یہ جو فریئر ہے یہ اپنے آپ میں بہت بیروضہ بھاسی ہے کہ ایک طرف تو وہ بیکسکت طور پر وہ چاہے آنڈرہ ہو چاہے اپنے نیجی طور پر وہ ٹیکنالجی کو ڈیجٹل ٹیکنالجی کو ہی چاروں طرف آگے لا رہے ہیں اور یہاں اس ٹیکنالجی کے خلاف ہو جا رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو بپکس کا جو یہ مہم ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا کارڑ یہ ہے کہ بپکس سے ہار کی سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور ہمیشہ وہ ای بی ایم جب ہار اس کو لگتی ہے تو ای بی ایم کی پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے یہ مانگ ان کی بہت ابحارک تھی جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ پچاس پرسنٹ بی بی پیٹ کا یا پچیس پرسنٹ بی بی پیٹ کی ملان ہو آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ چناؤ آیوگ نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو چھے دن لگ جائیں گے چناؤ پرڑام کو دینے میں اور رینڈیم لی جیسا کی مانی اچھتب نیالے نے آدیس کیا تھا کہ پانچ بوتھوں کا ملان کیا جائے تو یہ جو بات کہی جا رہی تھی ایک جو ترکسنگت بات ہے ایک جو مانی اچھتب نیالے نے آدیس کیا اگر کوئی کہیں کسی طرح کی کسی کی سنکا آسنکا ہے تو وہ جو پانچ چھے بوتھوں کا کی ملان ہوگی اس سے اپنے آپ اسپسٹ ہو جائے گا نہیں اس کے پیچھے تو کارن بی بکشے کہتا ہے کہ وہ اس سے کچھ انتر نظر نہیں آئے گا اس سے کچھ زیادہ پرواب نہیں پڑے گا پانچ ای بی ایم کی ملان سے پچاس فیز دی ہو یا پچیس فیز دی ہو تو کچھ انتر انہیں لگتا ہے کہ محسوس ہوگا بی بکشے تو لگاتار اس بات پر اتارو ہے کہ وہ ہار کی سچ کا سامنا کرنے کی وجہ وہ ای بی ایم کی پیچھے چھپے آپ مجھے بتائیے کہ ابھی جب پانچ راجیوں کے چناؤ ہوئے اور یہی ای بی ایم مسین تو تھی جب چھتیز گھڑبے اور بند پردیس میں اور راجستان میں کانگریز کی سرکار بنی اور اس کے پہلے پنجاب میں بنی اور اتر پردیس کو لے تو اگر دوہزار بارہ کا چناؤ دیکھے تو سفا کی سرکار بنی تھی دوہزار سات کا چناؤ دیکھے ای بی ایم پر سوال 24 کے بعد شروع ہوئے بارہ میں تو ای بی ایم کا ذکری نہیں تھا بیوادوں میں نہیں نہیں ایسا نہیں تھا یہ لوگ بیچ بیچ میں یہ راک شیرتے تھے تو یہ جو اس طرح کی ان لوگوں کی جو گہر ترکسنگت بات ہے اور جس کا میں کوئی نتت ہے کوئی پرمان ہے تو اس بات کو چتم میں آ لے کیوں آخر مانے سکھے اسو بھی کار کرے گا بلکل یہ سپریم پورٹ کا اپنے بیویک پر نیوڑ کرتا ہے کہ انہوں نے کیوں اس کو خارج کیا اس پر ہم سوال نہیں کر رہے ہیں سوال اس پردے کے پیچھے پر کر رہے ہیں بی جے پی کا رکھ کیا ہے آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اکیس دل جب ایک مانگ رکھتے ہیں اس دیش کے اکیس دل اور سوی بڑے دل اس میں شامل ہوتے ہیں بی پرش کے دل کوئی ہیں اس میں زرہ تر تو کیوں بی جے پی کو نہیں لگتا کہ ان اکیس دلوں کے ساتھ جانا چاہیے بی جے پی نے کیوں نہیں ان اکیس دل کے ساتھ سہمتی جمعے اکیس دل اگر گہر میں نے ترسنگت مانگ کر رہے ہیں تو کوئی یہ جروری ہے کہ کوئی غلط مانگ کر رہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں یعنی کہ بی جے پی کو لگتا ہے کہ یہ غلط مانگ کر رہا ہے بلکل غلط مانگ تھی آپ مجھے بتائیے کہ جب 2014 کے بعد یہ لگاتار یہ سب لوگ راکھ شیڑتے رہے اور چناؤ آیوگ نے ان سب کو برایا کہ آپ آ کر کے اس میں جو بھی آپ کمی نکالنا چاہتے نکالیں سہم پیتروزہ صاحب تو سی ڈارٹ کی چیئرمین رہے ٹیکنالجی کے ماسٹر مانے جاتے ہیں کانگریز کے ٹھنگ ٹینگ میں ہیں کیوں نہیں جا کر کے یہ دکھائے کہ یہ گھڑ بڑی ہو سکتی ہے تو یہ مہج ایک دل کا بھی کوئی بھی بیکتی اپنے نہ تو ٹیکنیشین کے ساتھ نہ انجینئر کے ساتھ جو بھی یہ آروپ لگاتے ہیں کوئی تو آتا لیکن حریشن جی ایوی ایم کی وشویس نیتا پر یہ دی سوال اٹھ رہے ہیں وہ ہار اور جیت کے بعد اٹھتے ہیں کس کھیمے سے اٹھتے ہیں اس پر نہ جاتے ہوئے یہ سوال ہی کیوں اٹھ رہے ہیں اس پر اگر چلے جائیں تو لگاتار کہی ہے اسے ماملے سامنے آتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب بٹن کسی اور دلکی نیتاؤں کا دبایت ہے پرتیاشی کا بی جو پی کو بھوٹ چلا گیا بھنڈ میں جب اپچناب ہوتے ہیں مدی پرتیش کے بھنڈ میں تو وہ جب ڈیمو ہوتا ہے تو پرشی بی جو پی کے نکلتی ہے وہ کسی اور کو دیا گیا یہ ایک دم نہایت غلط بات ہے یہ جو لوگ اس طرح بات کرتے ہیں جن کا کوئی آدھار نہیں میں بی بی جی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں آپ چاہے جتنا اچھا کام کیجئے دس لوگ آپ کے خلاب کھڑے ہوں گے ہر سائروں میں آپ دیکھئے کوئی ایسا سائر ہندوستان کا مجھے نہیں لگتا ہے بچا ہوگا جو بھی ساردن جمین ہیں جھوکیاں بس جاتی ہیں ابائت کبجے کر کے لوگ چھوٹے چھوٹے بکار مناتے ہیں پھر چھوٹے بنجلہ پانچ بنجلہ ملڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں نالے تک میں جو نالے ہیں جو اس کی جمین تھی ندی ہیں تالاب ہیں وہاں سب کر رہے ہیں اور جب ان بستیوں کو وہاں کا پرساسن ڈیمالیس کرتا ہے تو آپ جیسے انیک چینل والے بھی کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں گریب اگر ساتھ کیا ہو رہا گریب اگر ساتھ کیا ہو رہا یہ ہو رہا تو آج تو حالت یہ ہو گئی ہے سڑکوں پہ آپ دیکھئے جو مین روڈز ہیں اس پہ انکروچمنٹ کر لیں گے لوگ اور انکروچمنٹ کو جب ہٹانے جائے گا پرساسن تو لوگ مار پیٹ کے لیے اتارو ہوتے ہیں اور اتنے نہیں دنیا برکی آوروت کھڑے ہوتے ہیں نہیں آپ انکروچمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بار بتائیں میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں نہیں میں اس لیے کیوں بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ 21 لوگ کھڑے ہیں تو 21 لوگ کیوں نہیں جانا تھی تو جو سوال یہ ہے کہ صحیح گلت کیا ہے کھڑا ہونا چاہیے ست کے ساتھ ٹھیک یہ نہیں آپ کو آپ کی کسی انکروچمنٹ کے ادارن سے ہی اس ماملے کو جوڑتا ہوں انکروچمنٹ یہ کسی بھی شہر میں ہوتا ہے دیکھیں ایک منٹ انکروچمنٹ اترکمنٹ کسی بھی اگر شہر میں ہوتا ہے تو شہر میں جب اترکمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں کے زلا پرشاسن کی وہاں کی جتنی بھی منصفالٹی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر میں اترکمنٹ نہ ہونے پائے لیکن بلکل جمعہ داری بنتی ہے اب اترکمنٹ کے ساتھوں سے ہے وہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ تو بیروت کریں نہیں بیروت دیکھیں یہ اسی طرح کا سسٹم ہے آپ کوئی بھی کئی غلط جا کر کے کسی جمین پر کب جا کر لیجئے رہنے لگئے اور کہیے کہ بلکل نہیں ہونا چاہیے میں اس پر سہمت نہیں ہوں کہ اترکمنٹ ہونا چاہیے اس پر سہمت نہیں ہوں سوال یہ ہے کہ جب اس سمعہ دھیان لیتیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس میں معاملے میں سامنے آیا ہے نہیں اسی طرح سے بیبیق جی اسی طرح سے یہ لوگ ایک نیوشنس کریٹ کرنا اور نیوشنس کے پکش میں کھڑے ہونا ایک پریسر گروپ سا ہی بن گیا ہے یہی دیموکریسی میں ہے کہ سب کو کوئی جو چاہے وہ کہے جو چاہے وہ بیروت کرے جس طرح چاہے بیروت کرے ایک سہمت کا جو عدکار ہے بیروت کا عدکار ہے وہ دیموکریسی میں اس کے ناتے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن حریشن جی ای بی ایم کا جن جو بار بار سامنے آتا ہے ابھی کچھ چڑنوں کے بار لگاتا ہے ای بی ایم کو لے کر سوال اٹھا جانے لگی ہیں ای بی ایم کی خرابی کو لے کر بھی سوال اٹھتے ہیں پسلے پانچ چڑنوں میں ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسا کوئی بھی چڑن نہیں بیتا جس میں ای بی ایم خراب نہیں ہوئی ہو اکیلے لکھنوں میں کل اسی مشینیں خراب ہوئی سکتا اسی مشینیں اب سو سکتے ہیں بیبیگ جی بیبیگ جی بیبیگ جی مسینے خراب ہوئی ہوں گی مسینے بدل دی گئی ہوں گی مسینری ہے کچھ نہ کچھ خرابی آ جاتی ہے اور آپ مجھے بتائیے آپ نے وہ دور دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کہ جب بوت کے بوت یہ جو چناؤ ہوتے تھے بیلٹ سے بوت کے بوت لوگ لوٹ لیتے تھے کتنی چناؤں میں کوئی ایسا چناؤ ہی نہیں ہوتا تھا جب یہ خبر نہیں آتی ہوئی کہ اتنی ہتیا ہو گئی یہاں فوجداری ہو گئی بوت کے بوت لوگ لوٹ لے جاتے تھے ریگنگ ہوتی تھی فرجی اوٹی ہوتی تھی آپ کسی سسٹم سے اگر اس میں کوئی صدھار آیا ہے آپ جب سے ای بی ایم لاغو ہوا ہے اس کے پہلے کی ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نہیں مجھے پتا ہے کہ کسی رہے سے بوت کیپچرنگ ہوتی تھی مد پیٹیاں لوٹی جاتی تھی حالانکہ این چناؤں میں بھی ایک مد پیٹی کہیں اور ملی تھی لاوارس ہو گئی کتنی حلسہ ہوتی تھی آپ دیکھیں کہ پانچ چنان کے چناؤں ہو گئے مجھے بریک پر جانا ہے عریشتنگی لوٹ رہا ہوں میں میں چرچہ کو لگاتا ہے برقرار رکھتا ہوں لیکن مجھے بریک پر جانا ہے اور بریک پر لوٹنے کے بعد ای بی ایم کو لے کر جو چھٹکا لگا ہے ویپکش کو اس پر سوال جاری ہے لوٹنے بریک کے بعد پھر ایک کے بعد سوگت ہے لگاتا ہے ہم شہرچہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں رد ہوئی پنویچار یاچکا جو کی اکیس ویپکشی دلوں نے دائر کی تھی وی بی پیٹ کو لے کر ہمارے ساتھ صرف جعفر بھی جڑ رہی ہیں پر وقتہ ہیں کانگریس سے صرف جعفر جی ایسا کیوں لگتا ہے ان اکیس دلوں کو کانگریس کو کہ پچاس فیزدی یا دی ملان ہوگا تو ہی صحیح چناب ہوگا تو ہی صحیح پینام ہوگا پانچ ای وی ایم کی وی بی پیٹ مرشینوں سے نکلی ہوئی پرشیوں کے چناب پریابت کیوں نہیں ہے دیکھیں جس طریقے سے لگاتار الیکشن کمیشن کا رویہ رہا ہے سے لگاتار ان کا ایک پکشیے دکھائی دے رہا ہے ٹوکنیزم کے طور پہ جو وہ کر رہے ہیں ایکشن لے رہے ہیں باقی بھی پکشی دلوں کے لوگوں پہ لیکن جس طرح سے ایک طریقے سے نظر آ رہا ہے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جو پہلا جو آپ کا یہی پر میں آپ کو روح دیتا ہوں کیا یوگی عادتنات پر بین نہیں لگا کیا ساروی پرگیا پر بین نہیں لگا ٹوکنیزم کی بات الگ ہے ٹوکنیزم کی بات الگ ہے یوگی عادتنات پر بین لگا تو کیا انہوں نے موڈی اور اگر بین نہیں لگے گا تب تک چناب آئیو پاردستہ سے چناب نہیں کرا رہا ہے یہ کی مانتا ہے وپکش میں وپکش کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ میں ایک عام سٹیزن کی بات کر رہی ہوں کہ ایک عام سٹیزن دیکھ رہا ہے کہ دھرم کے نام پہ ووٹ مانگا جا رہا ہے ایک عام سٹیزن دیکھ رہا ہے کہ پلواما کے نام پہ کیا آپ کا پہلا ووٹ پلواما کے نام ہوگا بالا کوٹ کے نام ہوگا یہ دیکھ رہا ہے ایک عام سٹیزن اور عام سٹیزن دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کہیں سے سنگیان نہیں لیا جا رہا ہے عام سٹیزن یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جس ای وی ایم کو لے کر لگاتار کانگریس ہے بپکش سپریم کورٹ جانے کی قوایت کر رہی ہے اسی ایوی ایم سے بپکش کو کانگریس کو دو ہزار اٹھارہ دسمبر میں پانچ راجیوں میں جیت حاصل ہوئی تھی بے شک اور پہلی پریس کانفرنس اس کے بعد ویویک آپ یاد کریے کہ جب پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو یہ سوال پوچھا گیا تھا راحل گاندی جی سے کہ کیا ابھی بھی آپ کو ایوی ایم پہ شک ہے اور انہوں نے کہا تھا ہاں یہ مشین ہے مجھے ابھی بھی اس پہ شک ہے وہ it is not completely فول پروف it can machine no machine can be فول پروف بھئی اگر وہ فول پروف ہے اگر وپکش کو ڈاؤٹ ہے 21 political parties جا کے کہہ رہی ہیں کوئی ایک دو political party نہیں کہہ رہی ہے یہ کسی کی ہار کا ڈر نہیں ہے اگر ایوی ایم ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے پکش میں جا رہا ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی کے پکش میں جا رہا ہو سکتا ہے کہ کسی کے بھی پکش سرب جعفر جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصف شک نہیں دور ہوتے ہیں ہو سکتا ہے پہ شک نہیں دور ہوتے ہیں تو اس سے شک کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے جو عادث دیا تھا نروازن آئیو کو کہ پانچ ایوی ایم سے ملان ہو جائے پہلے ایک کی وستہ تھی اب پانچ کی ہو گئی ہے کیا اس سے بھی اس شک کو دور نہیں کیا جا سکتا 50% ہونا چاہیے تھا ملان ہم اس حساب سے تو مانا جا رہا کہ چھے دن میں پہنم آتا تو کیا دکت ہے پریشانی کیا ہے ہم انتظار کر لیتے ہم کو نہیں چاہیے فوراں ریزلٹ ایک نشپکش ریزلٹ آئے فوراں نہ آئے کوئی دکت نہیں ہے پانچ سال میں ایک بار متداتہ کو یہ موقع ملتا ہے کیا اس کو حق نہیں ہے اس بات کو لے کر اتنے کروڑ جنتہ یہ سے وپکشی پارٹیوں کی بات نہیں ہے یہ چندہ متداتہوں کی ہے یہ وپکشی پارٹیوں کی ہے یہ بھی سمجھنا ہوا کہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ بی جے پی اگر ہمیں کسی بات پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے دیش کی جنتہ کو سال میں ایک بار موقع ملتا ہے اس طرح کا تو اگر ان کو آپ ان کے ڈاؤٹس کلیر کر دے چھے دن میں ریزلٹ آنا کوئی چھے دن میں سپریم کورٹ نے تو انکار کر دیا اب بتائی آپ کیا کیا جا سکتا ہے ہم بی جے پی تو ہے نہیں کہ اس کی بھی اوحیل نہ کریں تو جو ہوگا سراکھوں پر ہے ہر طرح کا فیصلہ ہم ہریشن جی سننا ہے آپ جواب چاہتے ہیں تو دیجئے دیکھئے ایک کانگریس ہے اور کانگریس اپنے کو یہ سمجھ بیٹھی ہے اس دیش پر اکادکار ہے اس کا اور یہ جب ستہ سے باہر ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جن ججوں کو یہ بات بار بار کہتے تھے جہاں دیکھئے تاں کورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ خطرے میں چار ججوں کو پریس کانفرنس کرنی پڑی انہی چار ججوں میں جنہوں نے پریس کانفرنس کیا تھا انہی میں سے چیپ جسٹس ہیں اور جب وہ انہوں نے کوئی فیصلہ دیا تو یہ ان کو ان کو مانے نہیں ہے یہ دیکھئے کانگریس ہے اپنی بات کو جنتہ کی موہمیں ڈال دے جنتہ نے تو کبھی کہاں نہیں جنتہ کے کسی کارنر سے پورے دیش میں کہیں آواز آئی کیا ای بی ام سمجھ چناؤں نہیں کریں گے کہیں ای بی ام کو لے کر جو بیوستہ تھی سپریم کورٹ نے دی تھی کہ پانچ سے ہی ہوگا ملان وی بی پیٹ مسینوں کا ای بی ام سینگ بیران سارا شیطر میں تو اب کیا آگے کیا مانتے ہیں دیکھیں سب لوگ سپریم کورٹ سب لوگ گئے تھے ماننی اوچ نیالے کے اوپر سب کو بھی سواس ہے ایسا نہیں ہے یہ ہی ایک سنستہ بچی ہوئی ہے جو ماننی موڈی جی کے اتکرمر سے ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اگر انہوں نے کچھ دیا ہے اپنا فیصلہ دیا ہے تو اس کو مانیں گے لیکن جب پورے دیش کا سنکہ ہے اس پہ اگر اس کو کر دیا ہے وہ تو تیس تاریخ جی تیس تاریخ کو پتہ ہی چلے گا کہ دیش کی سنکہ ہے تو جب آپ اتنے اتنے اتصاہت ہیں کونفیڈنٹ ہیں تو پھر پریشانی ای بی ایم کو لے کر کیوں ہیں جب آپ لوگ ماند رہے ہیں کہ یہ ریزلٹ آپ کے فیور میں آنے جا رہا ہے تو پھر ای بی ایم ہے ٹھیک رکھ کیوں پھوڑنا شروع ہو گیا ہے نہیں نہیں سندے ہے اور جس طریقے کی مجارٹی ہمیں ملنے جا رہی ہے اور یہ دیکھیں اس میں کوئی سندے نہیں ہے آپ نے گورکپور کا چناؤ دیکھا ہوں چناؤ جو ہوں بی جے پی کے فیور میں نہیں تھے بپکش کے فیور میں تھے تو ای بی ایم ٹھیک تھی اب گڑھ وڑ ہو گیا ہے کیونکہ اب چناؤ پہینا مانے والے شکریہ 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 شریفاستر جی ونہ کمار سنگی آپ بہت دیری سے بہت دیری سے ایس اچھا میں شامل ہوئے اس لیے آپ سے ایک ہی سوال اور سرم جعفر جی آپ کا بھی دھنے بات تو سوال یہ نہیں ہے کہ ای بی ایم کی کتنی وشوش نیتہ بڑی ہے گھٹی ہے لیکن اگر ای بی ایم سے چناب ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ پانچ کا ملان ہو جائے گا تو یہی تک معاملہ ختم ہو جانا چاہیے لگتا نہیں ہے کہ ای بی ایم کو لے کر اب سوال اٹھائی جانے کی ضرورت ہے حالانکہ بپکش ہے سوال اٹھانے کا اس کا دیکار ہے جو مند میں آئے کرے لیکن تیس میں کو سب کو صاف ہو جائے گا کہ کس کو ای بی ایم پر بھروسہ تھا کس کو نہیں تھا نموسکار